اللہم سل على سیدنا و بولانا محمد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلیه وآصحابه اجمائین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرخان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انہو كان حوبا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم محضر سامین اکرام کلاب کے سامنے سورة النیساء کی دوسری آیت جس کا ترجمہ پڑا اس میں اللہ تبارک وتعالی یتیموں کے متعلق فرما رہے ہیں یتیم جس کی کفالت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں بیس پر تین جگہ سے زیادہ اللہ تبارک وتعالی نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ایک یتیم اور ایک بیوہ ان دونوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا بہت بڑا عجر ہے کل ایک روایت آپ کے سامنے پڑھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کل قیامت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا بھی بہت بڑا عجر ہے ایک روایت ہے بخاری کی اور دوسرے حدیث کی کتابوں کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّائِ عَلَلْ اَرْمَلَتِ وَالْمِسْكِينِ قَلْ مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلْمَلَةِ عَرْمَلَةِ بیواؤں کو کہتے ہیں بیواؤں کی اور نسکینوں کی خدمت کرنے والا ان کے بارے میں محنت کرنے والا آقا نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہیں اور آقا نے فرمایا وَكَلْ قَائِمِ لَا يَفْتُر بیواؤں اور مسکینوں کے بارے میں محنت کرنے والا ایسا قیام کرنے والا ہے جو تھکتا نہیں یعنی ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں جو تھکتا نہیں وَكَسَّائِمِ لَا يُفْتِر بیواؤں اور مسکینوں کے لیے محنت کرنے والا ایسے روزدار کے معنین ہے جو روزہ چھوڑتا نہیں بڑی روایتیں بڑی فضیلتیں آئی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ و تسلیم کے صفات میں سے ایک صفت کیا تھی کہ وہ یتیموں کی بڑی کفالت فرماتے تھے بڑی فکر کرتے تھے حضرت عمر ابن حمزہ اپنے والیس سے ذکر کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے صحابہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت ابو طالب کا یہ شیر پڑھتے ہوئے سنا وَعَبْيَضَ يُسْتَسْقَلْ غَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَامِ لِي وہ گورے اور خوبصورت آخا جن کے چہرے سے جب بارش مانگی چاہتی وسیلے سے آپ کے چہرے مبارک کے واسطے اور وسیلے سے بارش مانگی جاتی اور وہ چہرے خوبصورت چہرے والے آخا کون سِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلْ یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا آپ کے زمانے میں آپ کے بہت سارے خوبیوں کے ساتھ آپ کے ان خوبیوں کا ذکر بطور خاص ہوتا تھا سِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلْ یک شیر کون پڑھتے تھے حضرت ابو طالب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تحقیق کی روشنی میں وہ ایمان لے کر نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کا دور تھا حضرت ابو طالب چچا اپنے بھتیجے کے تعریف میں یہ باتیں کہتے تھے سِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلْ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی اور اعلانِ نبوت کے بعد بھی اور خاص طور پر اعلانِ نبوت کے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یتیموں اور بیواؤں کی بڑی پروریش فرماتے تھے اور بڑا قیال کرتے تھے افسوس کے آدھ ہمارے معاشرے میں یتیموں بیواؤں کے بارے میں کوئی بہترین ایک اچھا نظام نہیں ہے کل کا جھوٹا ہوا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا میں لیکن کچھ درد آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں یتیموں بیواؤں مسکینوں محتاجوں اور ضعیفوں اور بیماروں کے بارے میں خدمت کرنے کے متعلق ایک بہترین کوئی خاص لاہی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے قوم کے یتیم بھی بھٹک رہے ہیں ہمارے قوم کی بیوائیں بھی بھٹک رہی ہیں ہمارے قوم کے مساکین بھٹک رہے ہیں اور ہمارے قوم کے مریض بے موت مر رہے ہیں اور میں صاف کہتا ہوں کہ یہ قوم غریب قوم نہیں ہے الحمدللہ سمالعمدللہ مسلمان خریب قوم نہیں ہے اور مسلمان بخیل قوم نہیں ہے مسلمان امیر قوم ہے اور مسلمان دلوالی قوم ہے افسوس یہ ہے کہ اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے اگر صحیح طور پر استعمال ہو جائے تو امت کے کئی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے کئی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے دیکھئے میں اکثر کہا کرتا ہوں بنگلور کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس لاک مسلمان ہیں کتنے پندرہ سے بیس لاک مسلمان ہیں حساب توجہ سے سنیں لائف ٹلیکاز بھی ہے بعد میں بھی ریلے ہوگا ڈالیں گے یوٹیوب میں شاید میری تائید بھی کریں گے لوگ ایک ساتھ ایک آدمی کو دس لاک روپے دیو نہیں دیتا پانچ لاک روپے دیو نہیں دیتا ارے ہزار روپے بی ایک وقت دے لے نہیں دیتا ایسے ہزار روپے ایک وقت دینے کی حمد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں ایک ہی وقت میں دینتی sinner 13 دیتا ہزار روپے دیتا ہمد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں دس لاک روپے دینے کی حمد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں بنگلور کے اندر پندرہ سے بیس لاک مسلمان ہیں الحمدللہ بودھے بچے غریب سب چھوڑ دیں آپ پورے بن لور میں اگر یک لاکھ مسلمان اس بات پر تیار ہو جائے پندرہ بیس لاکھ مسلمانوں میں بچوں کو بودھوں کو غریبوں کو مریضوں کو سب کو چھوڑ کر صرف ایک لاکھ مسلمان اس بات پر تیار ہو جائے کہ روزانہ دس روپیے وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی نکالتے ہیں کتنے روپیے دس لاکھ روپیے تو روزانہ کے دس لاکھ روپیے اصول ہو گئے کتنے دس لاکھ روپیے اصول ہو گئے تیز دن کے تین کڑو روپیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اصول ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ دس روپیے کی کوئی خیمت نہیں ہے روزانہ تو ایک غریب سے غریب آدمی بھی پتہ ساٹھ روپے کی چاپی لیتا ہے پتیس تیس روپے کے سگریٹ مار لیتا ہے پان کھانے والا تو پتیس تیس روپے کا پان کھا لیتا ہے سات سو آٹھ سو روپے موبیل کے لیے ریچارج کرتا ہے تو روزانہ کا آٹھ نو روپے ہو گیا روزانہ کے بیس پتیس روپے قلی موبیل کے ہوئی ہے دس روپے ہمارے ماباپ اگر زندہ ہیں ہمارے بیوی بچے ہمارا گھر ہمارا دکان ہماری تجارت ہماری صحت اس کا صدقہ کیا ایک مسلمان روزانہ دس روپے نہیں نکال سکتا ارے سمجھنا رہی ہے بات میری آرہی آپ کو بات سمجھ مل دس روپے نہیں نکال سکتا پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسیبتوں کو روکنے کے لیے صدقے سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے آفاز سے بچنے کے لیے صدقے سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے صدقے سے کوئی بہترین عمل نہیں ہے صدقات کے متعلق اتنی فضیلتیں صدقات کے متعلق اتنے واقعات آئے ہیں ہمیشہ اسلام کے دور میں دنیا کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا دھوبی دھوبی معلوم اب تو نہیں ہے آپ لوگوں کو معلومی نہیں پہلے زمانے میں یا تو کپڑے گھر میں دھوتے تھے یا نہیں تو کپڑے دھونے والے کچھ لوگ ہوتے تھے جو میلے کپڑے آ کر لے جا کر دھوکر لاکر دیتے تھے یہ کپڑے کو اتتابل کر لیتے تھے دھوبیوں کا دور بھی تھا اور وہ دھوبیاں کپڑے سب کے لے کر گدھے میں رکھتے تھے تو گدھے کا دھوبی سے دھوبی کا گدھے سے بڑا خاص تعلق تھا دھوبی کے گدھے کے بارے میں مثال بھی بن گئے دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا دھوبی کی گدھا رکھتا تھا گھوڑا کیوں نہیں رکھتا تھا گھوڑی گھوڑا کیوں نہیں بھاگتا تھا گدھا اتنی نان سے جاتا تھا اب کپڑے لے کو رکھے تک کان تھوڑ کو جاتا کی دھوبی گدھا وہاں ترتا تھا اب دھوبی دن بھر کا کرتے زہور کے بعد زوال کے بعد دوپہر کے بعد کپڑے اصول کرتے اور دوسرے دن رات کو بھیگنے ڈالتے تھے صبح کو پورے کپڑے دھوتے تھے تلابوں کے کنارے ندیوں کے کنارے فلا فلا جگہ پر سکنے ڈالتے تھے اور روزانہ کپڑے اس زمانے میں ہاتھ سے دھوتے تھے تو چھاٹنا پڑتا تھا چھاٹنا چھاٹنا سمجھتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو دھرانے سرارت کرے چھاٹ ڈالتوں بولتے نہیں بولتے شوہر بیوی کو بھی بولتا تھا زیادہ بات ہنگری چھاٹ ڈالتوں دیکھ انہیں بولتی ہاتھ لگا کو دیکھ میں تجھے کسا چھاٹ توں ایک دھوبی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روز آنا کپڑے دھوتا تھا کپڑے چھاٹ نے محلے کے لوگوں کی نین خراب ہوتی تھی محلے والوں نے حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ دھوبی سے ہمیں بہت تنگ آ گئے ہیں اس کے لئے بددعا کر دو کہ مر جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کسی کو مرنے کی بددعا نہ دو بددعا ریٹن بھی ہو جاتی ہے کوئی کسی کو موت کی بددعا دیتا ہے تو موت بددعا دینے والے پر بھی واقع ہو جاتی ہے کبھی کسی کو بددعا نہیں دینا لیکن گاؤں والوں نے اسرار کیا کہ اللہ کے نبی آپ بددعا دے اسے اسے تنگ آگئے ہیں سمجھاتے نہیں سمجھتا صبح ہی چار بجے سے دھونا شروع کر دلتا اللہ کو بھی خدرت دکھانا تھا اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ گاؤں والوں کی بات مانو بددعا کر دو عیسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کی بات مانی اور بددعا کر دیا کہ اے اللہ تو اسے موت دے دیں اللہ نے کہا کہ عیسیٰ تمہاری دعا ہے ہم نے خبول کر لیا کل صبح کو یہ کپڑے لے کر جائے گا تو واپس نہیں آئے گا مر جائے گا گاؤں والے پورے خوش دوسرے دن صبح کو دھوبی کپڑے لے کر گیا لیکن مرا نہیں رات کو واپس آ گیا گاؤں والے بھی پریشان عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان گاؤں والے نے پھر عیسیٰ کے پاس آئے کیا عیسیٰ تمہیں بولے مردتہ بلکر بددعا کرے سوا کو مردتہ بلکر گیا آرام سے آرہا ہے انہیں عیسیٰ علیہ السلام بولے میں بھی پریشان ہوں عیسیٰ علیہ السلام جب پریشان تھے تو اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام لے کر جبریل آئے کہنے لگے کہ عیسیٰ تھا کیا تھا سام بھی تھا لیکن موسیٰ عیسیٰ راستے میں ایک فقیر آیا روزانہ یہ صبح کو گھر سے نکلتا تو کچھ روٹیاں بان کر لے کر جاتا راستے میں جب ایک فقیر ملا تو اس نے اس فقیر کی صدا کو سن کر ایک روٹی ہمارے نام پر دے دیا صدقہ اس فقیر نے دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت دے عیسیٰ موت تو تیار تھی لیکن صدقے نے اسے روک لیا روزانہ صدقہ کرو آزمانہ ہے تو دیکھو آزمانہ کر بھی دیکھو کہ روزانہ صدقہ کرو صبح اٹھتے ہی پان دس روپے یا نہیں تو ایسا بھی کر سکتے کہ ایک دبا گھر کے اندر رکھو صبح اٹھتے ہی دس روپے پہلے ڈبے میں ڈال دو کہ اے اللہ یہ میرے گھر کا میرے دکان کا میرا میرے بیوی کا سب کا بچوں کا سب کا صدقہ میں ڈال رہا ہوں پھر جمعہ میں یک مرتبہ یا ہفتے میں یک مرتبہ یا دس دن میں مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ وہ ڈبا کھولو اور جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ تمام پیسے جمع کر کے کسی یتیم بیوہ کو دے دو روز دس روپے دیں گے تو کچھ کام نہیں ہوگا تیس دن کے دس دس روپے جمع کر کے تین سو روپے دیں گے تو ممکن ہے کہ بہت بڑا کام ہو جائے گا پانچ کلو آٹا آجائے گا یا پانچ تس کلو شکر آجائے گا یا نہیں تو مہینے میں یک مرتبہ جی بھر کر بیوہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے گوش کا انتظام کر لے گی اگر خاندان کے دس مالدار اس قسم کا کام جائے کھرو ایسا کام اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ڈبا لے لو دس روپے کوئی بڑی بات نہیں صدقہ دینے سے پیسہ گھٹا نہیں صدقے کے کئی فائدے ہیں ایک فائدہ آپ کے جان کی مال کی گھر کی صحت کی سب کی حفاظت ہوں گی دوسرا آپ زکاة و صدقات و عطیات سے پیسہ گھٹا نہیں پیسہ بڑھتا ہے یہی ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمانیات میں یہ بات داقل ہے اللہ کے نام میں جو دیں گے وہ کبھی گھٹا نہیں ہے ظاہری نگاہوں میں وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے رب کعبہ کی قسم بڑھتا ہے اس کے واقعات تازے تازے ہمارے پاس آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں کے نہیں آتے ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں مجرسے کے سفرہ چندہ کرتے ہیں نا دیکھیں آپ کچھ لوگ گزشتہ سال اگر ہزار روپے لکھائے ہیں تو اس سال بعض لوگ پانچ نہیں حضرت حالات بہت خراب ہیں بعض لوگ ہزار روپے لکھو دس ہزار روپے پانچ ہزار روپے لکھو حضرت جب کم کرتے ہیں تو بھی پوچھنا پڑتا ہے بڑھاتے بھی ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے کم کرتے ہیں تو رونا ہوتا ہے نہیں بڑے انکل بھی اترنا چھوٹے انکل بھی اترنا حضرت تب جا کر بزنس ہن کھلتی حضرت پیسہ کھیلتا حضرت ایک جملہ ہے نا بیپاریوں کے بزنس کھلتا پیسہ کھیلتا انہیں اترنا حضرت انہیں جام کر دا لیا حضرت انہیں اور جو لوگ ہزار کے بجائے دس ہزار لکھاتے ہیں پانچ ہزار لکھاتے ہیں مداریز کو کیا بھے اللہ دیا حضرت اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی دیا ویسات گئے پھیرا اللہ دیا میرے بارے میں گئے پھیرا سوچے تھے لاک ڈاؤن دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں کی وال کو گزشت اصل کیا بچ کمایا نہیں حضرت لیکن سالہ نہ دیکھ کو عادت تھی اس لئے دیا حضرت اللہ تبارک و تعالی اس سال مجھے دو سال کے لاک ڈاؤن کے برابر نہیں دیا دس سال کے برابر دیا دکھو حضرت اسے بولتے ایمان اسے بولتے یقین اور بھی باتیں ہیں ذہن میں آ رہی ہیں موقع نہیں بات عام کرو روزانہ دس روپے نکال دو صدقہ پھر دیکھ نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بگاڑ نہیں سکتی آج مالدار پریشان کیوں ہے وہ اپنے مال کی برابر زکاة نہیں دیتے وقتا فوقتا صدقہ نہیں دیتے صدقہ صحت ہے صدقہ حفاظت ہے صدقے سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں خریب کا ایک واقعہ میں نے پڑھا آد اور کل ہی تفسیر ہے اس کے بعد تاکراتوں کا بیان ہے ایک پانچ دو پانچ چھ منٹ زیادہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہو نام پڑوسی ملک کے ایک مالدار امریکہ میں رہتے تھے پڑوسی اچانک ان کو کیانسر اٹاک ہوا ڈاکٹرز کہتے ہیں اللہ ہر بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہم آپ سے صحت پوچھتے ہیں دولت نہیں صحت ہونا یتیموں کی پروریش پر بات آگئی اچانک کیانسر اٹاک ہوا کیانسر کی کئی قسمیں ہوتے ہیں کبھی کسی کو کیانسر فس اسٹیٹ میں معلوم ہو جاتا ہے کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا جب معلوم ہوتا ہے تو آدمی لاس اسٹیٹ پر رہتا ہے اب ان کو بھی کیانسر اٹاک ہوا تو لاس اسٹیٹ پر تھے امریکہ کے ڈاکٹر ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں سمجھ نہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ صاف صاف کہہ دیا کہ آپ لاس اسٹیٹ پر ہیں چھے سات مہنے زیادہ سے زیادہ جی سکتے ہیں آپ کوئی پرہیز نہیں تسلی کے لیے تھوڑی بہت دوا ہے آپ کے لیے کھاتے رہو آپ جس مذہب کے ہیں اس مذہب کے خدا کو آپ پکارو کیا کھانا کھالو کیا پینا پیلو جہاں جانا من چاہے تو جالو کیونکہ آپ کی زندگی چار پانچ چھے سات مہین نہیں ہے اب انہوں نے سوچا کہ میری زندگی بہت مختصر ہے میں تو یہاں کمانے کے لیے آیا تھا نہ میرا خاندان ہے نہ قبیلہ ہے نہ رشتدار ہے نہ کچھ ہے نہ کدھر ہے یہاں مر جاؤں تو پھر میرے کون رشتدار میرے زنازے میں شریک رہیں گے مجھے تو اپنے وطن کو چلے جانا چاہیے وہاں میرے سب کچھ ہے اپنے وطن کو آگے اپنے وطن کو آنے کے بعد لوگوں کو بھی بتا دیا لوگ پوچھتے نہیں کی بھی آگے کی بھی آگے بولو تو بولنا پڑتا بولے نہیں تو بھی خود کو نکالنے کی عادت تو مسلمانوں کے پاس بھوت ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری طبیعت ناساز ہے مجھے کیانسر کہہ دیا میں کیانسر کے لاس اسٹیج پر ہوں چار پانچ مہینے کی شاید میری زندگی ڈاکٹروں نے کہا ہے اس لئے میں نہ سوچا کہ میں تو وہاں کمانے کے لئے گیا تھا میرے اپنے وطن کو آجاؤ میرے رشتداروں کے ساتھ رہوں دعا کرو اللہ تبارک وطاللہ جو فیصلہ فرما دے اس پر میں تیار ہوں اچھی بات ہے اب دن بدن ان کی طبیعت مزید خراب ہونے کے انہوں خود محسوس کر رہے ہیں کہ میری طبیعت میں ایک عجیب قسم کی انرجی اور طاقت آ رہی ہے یہاں تک کہ لوگوں میں چرچہ بھی ہوا لوگا آ کر یادت بھی کرنے لگے ان کو جو یاد آتے تھے ان کے خر جاتے تھے سب ہوتا تھا دعائیں بھی ہوتی تھیں فلاں فلاں چھ مہینے گزر گئے مرنے کا نام نہیں سات مہینے گزر گئے مرنے کا نام نہیں آٹھ مہینے گزر گئے مرنے کا نام نہیں ایک سال گزر گیا مرنے کا نام نہیں لوگا تو پوچھے نہیں کیا بھی مرد بولے نہ مرے نینہ بول کر لیکن دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ پوچھ رہے ابھی مرے نینہ تمہیں اب انہوں بھی اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہے ہیں وہ بیماری وہ کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کہ ڈاکٹر کہا صاف صاف لیبارٹری کی ریپورٹ بھی آئی لیکن میری طبیعت میں ویسا کوئی معلوم نہیں ہو رہا چلو ایک مرتبہ ایک دورہ امریکہ کا کر کر آئیں گے اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کر آئیں گے ملاقات کر آئیں گے اب وہ بھٹکتی کہ تو کیا مطلب وہ چلے گے تو اٹک جاتی بھٹکتی نہیں اللہ چھوڑ تھی کیا نیک ہے تو جنت کو چلے جاتا جنت چھوڑ کر کئی کو آتا گوری پڑھلا بینگلور کئی کو آتا انڈیا کئی کو آتا امریکہ کئی کو آتا بھٹکتی گھٹکتی نہیں گیا تو گیا ہاں ارواح کی توجہ پڑتی ہے لیکن ان کی آتما فلا فلا یہ غیروں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے روحانی آتی روحانی آتی روحانی بلکل غلط بات ہے سو فیصد غلط بات ہے خبر ہے میرے دوستو وہاں جانے کے بعد کون آئے گا بتائی معمولی بنگلور کے اگر ہاں سہیل وہ کیا کہتے ہیں سنٹرل جائل کو جا کر کوئی آ نہیں سکتا پولیسوں سے بچ کر نہیں آ سکتا تو پھر فریشتوں سے بچ کر کیسے آئے گا جبکہ پولیسوں میں رشوت بھی چلتی ہے فریشتوں میں رشوت تک نہیں چلتی لَا يَسُونَ اللَّهَ مَا مَا رَهُم پوچھا کہ کیا صاحب اچھے ہیں اللہ کا فضل مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے زبان سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے اللہ کا فضل کھالیے کیا بھی الحمدللہ کئی سے ہی بھی اللہ کا کرم تمہاری دعا بھی اسلام کا سبق بھی یہ اچھا ہے کئی سے ہی بھی بہت اچھا ہوں صاحبان کہتے بھی ہو جاتا اپنی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو اللہ بچا لیتے ہیں گھر کیسا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ کے ساتھ جوڑ دینا اللہ بچا لیتے ہیں اللہ کا کیسے ہی اللہ کا فضل ہے ابا امی کیسے ہی اللہ کا فضل ہے بچے اللہ کا بڑا کرم ہے بیوی انہا لیلہ اللہ کا فضل ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا ایسا ایسا اچھا کیسا ہو رہا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب میں تو یہاں سے جانے کے بعد اپنے ملک میں اپنے اندر میں ایک طاقت محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ کام کرو ٹیسٹ کروالو اور ایک مرتبہ فیز اور دوا کا ڈر نہیں ہوتا ٹیسٹ حفاظت پوچھو اب اللہ ہی ہم کو بچانے والے ہیں ہر اعتبار سے بچانے والے ہیں خالی ہیں نیحتے ہیں حالات سازگار نہیں ہے کوئی پورفل امیر نہیں ہے ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی تحریک نہیں ہے کریں بھی تو کیا کر سکتے ہیں اب پہلے ہم اللہ تبارک وطالہ کے ہو جائے بعد میں انشاء اللہ حالات بدلے گئے آرہی یہ بات سمجھ میں ٹیسٹ کراؤں اب ٹیسٹ کر آ کر آئے تو ریپورٹ آ رہی ہے نیگیٹیو ڈاکٹر کو یقین نہیں ہوا پرانے ریپورٹ اٹھا ہے تو فیزیٹیو لاسٹ ٹیڈ سٹیج اب دیکھے تو نیگیٹیو ٹیڈ سٹیج میں نیگیٹیو آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا بول کر بولتے ڈاکٹر بولتے لیکن ہمیں بولتے ٹیڈ کے آگے بھی اگر کوئی سٹیج ہو وہاں جا کر بھی خدا بچانا چاہے تو میرا رب کی قسم بچا لیتا ہے میرے ایک دوست کہنے لگے کہ حضرت ہمارے دادی دو مرتبہ مرکو مرکو زندہ ہوئے حضرت مرگے بول کر فونا گینا کر دالے حضرت آخری ساز تلک تھا پانی دودھ مو سے باہر بھی آگا حضرت پھر گرگر گرگ بول کو آواز آئی پھر دالے دو سال زندہ تھے حضرت چلتا زندگی باقی رہی تو کوئی مار نہیں سکتا زندگی ختم ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا زندگی اگر باقی ہے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی زندگی اگر ختم ہو گئی دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی پہلن پیزیٹیو اب نگیٹیو پریشان ڈاکٹر پوچھا ہمارے ہاں سے جانے کے بعد کہیں علاج کرائے آپ نہیں کوئی دبا وغیرہ کرائے نہیں ارے ہو ہی نہیں سکتا پکی بات ہے ایک سے دس پندرہ ٹیسٹ ہو کر ہی سب میں ریپورٹ پیزیٹیو آ کر رہے اور اب کی ریپورٹ ایک دم نگیٹیو آ رہی ہے چلو اور ایک مرتبہ کراؤ ہمارے طرف سے ہم خرچہ دیں گے لکھا ایسا واقعی میں تمام باتیں اور ایک مرتبہ کرائے تو اور ایک مرتبہ بھی ریپورٹ نگیٹیو آ رہی ہے ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ ایسا مریض صحیح ہونے کا تو ہمارے نزدیک سوالی پیدا نہیں ہوتا تم نے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ہم یہاں سے جانے کے بعد آپ نے فل پرمیشن دے دیا تھا جو چاہے وہ کھاؤ تو روزانہ ہم گوش کھانے لگے گوش کے دکان جاتے بکرے کے ہر حصے کا گوش کھاتے کبھی کلیجی کھاتے کبھی بھیجا کھاتے کبھی کٹیش ختم ہو جائے گا ایسا نہیں کہ کبھی نہیں کھائیں اس سے زیادہ لذت والی چیزیں انشاء اللہ جنت میں کھائیں اللہ کھلائیں گے کیا یہاں کا مزہ چپٹی پھال کتے کیا مزہ یہاں کا وہاں کا مزہ تو مزہ ہے انشاء اللہ ہم سب پائیں خدا اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے اللہ ہم کو جنت عطا فرماؤ ہم ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب گوش کے دکان کو گئے تو گوش والے صاحب ہم کو گوش دینے لگے ہمارے دکان سے دور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی بار بار دکان والا اس عورت کو ڈانٹ رہا تھا بات میں آؤ بول کر ابھی جمع نہیں چچڑے ارے میں نے اس گوش والے خصاب سے پوچھا کہ بھائی بار بار اس عورت کو کیوں ڈانٹ تے ہیں تو خصاب نے کہا کہ وہ ہمارے محلے کی ایک بیوہ ہے اس کے گھر میں کچھ یتیم ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آتی ہے سندے کو کیونکہ بکرے زیادہ کٹتے ہیں ہم آپ جیسے لوگ لینے کے بعد گوش کو صاف کرتے ہوئے جو چیزیں نکل جاتی ہیں آپ بڑے لوگ جو کھاتے نہیں اسے ہم اس کو بہت ہی حقیر دو تین روپے کی قیمت میں دیتے ہیں کیونکہ اس عورت کے بچے اسے گوش کے لئے ستاتے ہیں تو ہم ایسا گوش اسے دیتے ہیں تو اس مریض نے سوچا ہاں بیوہ ہے اور یتیم ہے اس کے بچے وہ بھی ایسا ناکارہ گوش جسے کتے بلی تک نہیں کھاتے وہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لئے کھلاتی آجاؤ خریب آؤ آج سے تم ہماری بہن ہو ہم تمہارے بھائی ہیں بھائی اور باپ بن کر خدمت کرنا اس زمانے میں یہ بڑا مشکل کام ہے خدمت تو کرتے ہیں لیکن نیتیں صاف نہیں ہوتی خدمت تو کرتے ہیں نیتیں صاف نہیں ہوتی کمال خدمت کرنے پر نہیں کمال دل اور نیت صاف کر 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 ہے کسی کو بھائی بنا کر خدمت کرنا بھاوت پر نگاہ نہ اٹھے کسی کو دوست بنا کر خدمت کرنا اس کے گھر والوں پر نگاہ نہ اٹھے کسی بیوہ کو بہن بنا کر خدمت کرنا لیکن اس پر بری نیت نہ پڑے یتیموں کی خدمت کرنا برا ارادہ برا مقصد نہ ہو کہ خدمت کے جال میں پھسا لوں اور اس کے کڑوروں کی پرپٹی میں ہڑپ کر لوں یہ جملہ ضرور یاد رکھنا کہ خدمت تو کرنے والے ملیں گے لیکن نیک نیتی سے خدمت کرنے والے اس دنیا میں بہت کم ہیں بات لمبی ہو جائے گی آؤ خدا کو گوا بنا کر کہتا ہوں کہ آج سے تم میری بہن ہو میں تمہارا بھائی ہوں تمہارے بچے میرے بھانجے اور بھتیجے ہیں اس لیے تم وہاں کھڑ کے آج کے بعد گوش نہیں لوگی تم کو جب بھی گوش کھانے کا ارادہ ہو اور ہمارے بھانجے اور بھانجیوں کو گوش کھانے کا ارادہ ہو گوش ہی نہیں پاٹ اور آزامے سے تم کو جو کھانے کا تمہارا ارادہ ہو خصاب سے کہنے لگے کہ دکان والے صاحب خبردار ہم کو اگر آپ دیتے ہیں تو دو سو تین سو روپے میں دیتے ہیں ان کو دینا چاہے دس پندرہ روپے زیادہ چاہے کوئی بات نہیں دینا لیکن ان کو ڈانٹ نہ نہیں ان کو حقارت کے ساتھ دیکھ نہ نہیں ایسا ویسا گوش دینا نہیں یہ بہن میری جنت ہے میں بہت جل دنیا سے جانے والا ہوں جب تک میں دنیا میں رہوں ان کو اچھا کھلا کر جاؤں تا کہ میرا خبر روزانہ آؤ یہاں ایک دن چھوڑ کر ایک دن آؤ اور اس دکان سے آپ کو جو مرضی ہے لے لینا دکان والے صاحب سے کہا کہ گوش ان کو دینا پیسے ہمارے سے لے لینا مجھے تو اتنا ہی یاد پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ یتیم کی شاید دعا لگی ہوگی خدا نے اتنا بڑا مرض میرا کیانسل اور ڈیلیٹ کر دیا صدقات میں جو پور ہے نہیں وہ کسی میں نہیں ہے روزانہ نکھالو کیا ایک چار پانچ خاندان کے افراد مل کر کسی یتیم بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے کسی بیوہ بچوں کو بیوہ عورتوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے آج ہمارے چہر میں ہماری ریاست میں ہمارے ہندوستان میں شاید میں غلط کہتا ہوں لیکن اس آجز کی جہاں تک نظر اور تحقیق ہے میں صاف صاف کہنے کے لئے تیار ہوں یتیموں بیواؤں مسکینوں مریضوں کی خدمت کے لئے کوئی بہترین لاہی عمل نہیں ہاں کو تنظیم تحریک خدمت کر رہی ہیں لاکھوں کر روپے کر رہی ہیں بس ایک حلقے تک محدود ہے ایک علاقے تک محدود ہے میں چاہتا ہوں پورے ملک میں ایسا کوئی نظام ہو پوری ریاست میں ایسا کوئی نظام ہو پورے جا کر چلے جائے اور ماہا نہ ان کی خدمت ہو جائے ان کے کھانے پینے کا نظام ہو جائے ان کے ایجوکیشن تعلیم کا نظام ہو جائے ان کے گھر کا نظام ہو جائے ایسا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یتیم بگڑ رہے ہیں بیوائیں بہک رہی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے کل انشاء اللہ بقیہ باتیں سوال جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق فرمائے لکل الحمدلک شکریہ اللہ اللہ سلی سیدنا نبی مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی آخرت موسیقی